ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا یہ میرے نوکر مجھ سے زیادہ کیسے خوشباش پھرتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اپنے کسی خادم پر قانون نمبر 99 کا استعمال کر کے دیکھئے بادشاہ نے پوچھا اچھا یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ایک سراہی میں 99 درم ڈال کر سراہی پر لکھئے اس میں تمہارے لیے سو درم ہدیہ ہے رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹا کر ادھر ادھر چھپ جائیں اور تماشا دیکھ لیجئے بادشاہ نے یہ تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسے وزیر نے سمجھایا تھا ویسے ہی کیا سراہی رکھنے کے بعد دروازہ کھٹایا اور چھپ کر تماشا دیکھنا شروع کر دیا دستک سن کر اندر سے خادم نکلا سراہی اٹھائی اور گھر چلا گیا درم گنے تو 99 نکلے جبکہ سراہی پر لکھا سو درم تھا خادم نے سوچا یقینا ایک درم کہیں باہر گرا ہوگا خادم اور اس کے سارے گھر والے باہر نکلے اور درم کی تلاش شروع کر دی ان کی ساری رات اسی تلاش میں گزر گئی خادم کا حصہ اور بیچینی دیکھنے لائق تھی اس نے اپنے بیوی بچوں کو سخت سست بھی کہا کیونکہ وہ درم تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے کچھ رات سبر اور باقی رات بک بک اور چک چک میں گزری دوسرے دن یہ ملازم محل میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کا مزاج مختر آنکھوں سے جگراتے کام سے جنجلاہٹ شکل پر افسرد کی آیاں تھی بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ 99 کا قانون کیا کرتا ہے لوگ ان 99 نعمت کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہیں اور ساری زندگی اس ایک نعمت کے حصول میں سرکردہ رہ کر گزار دیتے ہیں جو انہیں نہیں ملی ہوتی وہ ایک نعمت بھی اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے جسے عطا کر دینا اللہ کے لیے بڑا کام نہیں ہوا کرتا لوگ اپنی اسی ایک نعمت کے لیے سرکردہ رہ کر اپنے پاس موجود 99 نعمت کی لذتوں سے محروم ہو کر جیتے ہیں 99 نعمت پر اللہ تبارک و تعالی کا احسان مانیے اور ان سے مستفید ہو کر شکر گزار بندے بن کر رہیے